کیسے ہیں آپ سب تو آج میں وی وو وی ٹاٹی ای کا ریویو کرنے جا رہا ہوں جو میرے پاس سکائی بلو کلر میں موجود ہے کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں اگر اس کی ریلیزنگ ڈیٹ کی بات کرے تو دوہزار چوبیس مائی کو یہ ریلیز ہوا تھا لا جواب کنڈیشن ہے اور بہت بیسٹ فون ہے ہر لحاظ سے اگر ہم اس کی کیمری کی بات کرے تو پچاس میگا پکسل کیمرہ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لا جواب لک دیتا ہے فون اور مطلب ڈیزائن وائز کافی بیسٹ ہے کیمرے کے ساتھ ہمیں رینگ ایلیڈی فلش لائٹ ملتا ہے جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر اس کی بیٹری کی بات کرے تو پانچ ہزار پانسو ایم ایچ بیٹری ہے جو کہ آپ پورا کے پورا دن آپ اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی بیٹری ختم نہیں ہوگی مطلب بیٹری وائز بیسٹ ہے اور اگر اس کی مطلب نیٹ ورٹ کی بات کرے تو فائف جی سپورٹ فون ہے آپ اس پہ فائف جی بی یوز کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وارٹر پیک فون ہے وارٹر ریسسٹن ڈسٹ ریسسٹن فون ہے وارٹر پیک فون ہے اور آپ یہاں نورمال ٹائپ سی چارجنگ بیس آپ اس پہ یوز کر سکتے ہیں تو ہر لحاظ سے بیس ہے پانچ ہزار پانسو ایم ایچ بیٹری ہے اور اٹھ سے لے کر بارہ جی بی تک اس میں ریم آتا ہے اور سٹورج کی بات کرے تو دو سو چپن جی بی اس میں میکسیم سٹورج آتا ہے مطلب یہ اٹھ دوسو چپن ہے اور بارہ دوسو چپن بھی یہ آتا ہے تو پانچ ہزار پانسو ایم ایچ بیٹری کے ساتھ فائف جی فون ہے اور اس کی اگر ویٹ کی بات کرے تو ون سیونٹی نائن گرام ویٹ ہے جو کہ بہت زیادہ لائٹ ویٹ میں بنایا گیا فون ہے لا جواب لک ہے لا جواب کنڈیشن ہے اور پیجے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فلش لائٹ کمال کا فلش لائٹ ہے یلو کر میں ہمیں فلش لائٹ ملتا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک ڈیزائن کو اور بھی انکریز کر لیتا ہے تو اب آتا ہے اس کی ڈسپلی کی طرف اس کا ایج ڈسپلی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لا جواب ایج ڈسپلی سکرین ہے اس کا اگر ڈسپلی ٹائپ کی بات کرے تو ایمولیڈ ڈسپلی ہے جو کہ ون بی کلر ہے ایک سو بیس ہارڈز اور تیرہ سو انائنٹی ایس کے ساتھ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایمولیڈ ڈسپلی ہے اور ایج ڈسپلی ہے کافی لا جواب ڈسپلی ہے اور ریزولیشن کے لحاظ سے کافی بیسٹ ہے واتر پیک فون ہے اور اگر اس کی ڈسپلی سائز کی بات کرے تو سکس پوائنٹ سیونٹی ایٹ انچز اس کی ڈسپلی کا جو کہ بہت ہی بڑی ڈسپلی ہے اگر ہم سی ایم میں بات کرے تو ایک سو گیارہ سی ایم ہے اور نبی سکرین ٹو بوڑی ریٹیو ہے اور اگر ریزولیشن کی بات کرے تو ایک ایزار اسی ایکس چوبیس سو پکسل سے اس کا ریزولیشن ہے جو کہ ہائی ریزولیشن سکرین ہے اس کا اگر پروٹیکشن کی بات کرے تو سکوٹ ایکزیشن جیسا پروٹیکشن اس پہ چھڑا ہوا ہے تو بہت ہی لا جواب فون ہے ہر لحاظ سے اگر آپ بیٹری کے لحاظ سے دیکھیں یا اس کے ریم کے لحاظ سے یا سٹورج کے لحاظ سے تو کافی بہترین فون یہ دیکھ سکتے ہیں وائی فائی ریسی اور اس کا کتنا فاسٹ ہے تو اب آتے ہیں اس کے پلیٹ فارم کی طرف دوبارہ بات آتا چنو اٹھ سے لے کر ایٹ جی بی سے لے کر بارہ جی بی تک اس میں ریم آتا ہے اور میکسیمم اس میں دو سو چپن جی بی تک سٹورج آتا ہے تو اسی طرح آپ اس کا بلوتوٹ لیول بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کافی زیادہ فاسٹ ہے اسی طرح اگر ہم اس کی ورزن کی بات کرے تو انڈرویڈ فون ٹوٹین میں بنائے گیا فون ہے دو آزار چوبیس میٹ فون ہے چپ سٹ کی بات کرے تو سنیپ ڈرائگن سکس جنریشن ون جیسا چپ سٹ اس میں لگا ہوا ہے جو کہ اس گیمنگ کے لیے بیسٹ ہے تو یہ گیمنگ کے لیے بھی کافی بہترین فون ہے اب آتے ہیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیوائس نیم وی وو وی ٹاٹی ای ڈیوائس نیم رہا اور یہاں سے آپ یہاں پروسیسر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹو پوائنٹ ٹو گی کا ہارس پروسیسر ہے سنیپ ڈرائگن سکس جنریشن ون موبائل ہے پلیٹ فارم اکٹوکور ہے ریم دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھ پلس اٹھ جی بھی ریم ہے مطلب اٹھ جی بھی ریم میں ہے ورشن فوٹین ہے اور سٹوریج دوسو چپ پن ہے مطلب اٹھ دوسو چپ پن فون ہے اور اگر اس کی سی پیو کی بات کرے دوبارہ بات آتا چنو اکٹوکور سی پیو اس میں لگی ہوئے ہے کوٹیکس اے پچپن اور کوٹیکس اے اٹھتر جی پیو کی بات کر تو اڈرینو ست سو دس جیسے جی پیو اس میں لگا ہوئے ہیوی جی پیو ہے یہاں ہمیں گیم موڈ ملتا ہے فورڈی گیم وائبریشن ملتا ہے آپ اس پہ وائبریشن یوز کر سکتے ہیں اس فون میں تو کافی لا جواب فون ہے کیونکہ اس میں ورشن وائز بھی گیمنگ موڈ ہمیں ملتا ہے تو گیمنگ کے لیے یوزنگ کے لیے کافی بیسٹ فون ہے ہر لحاظ سے اور اگر لوگ کی لحاظ سے دیکھو تو کافی بیسٹ ہے کیونکہ اٹھ دو سو چپن ہے اور اگر اس کی وائٹر پیک فون ہے بیٹری کے لحاظ سے بہت بہترین ہے پانچ زار پانچ سو ایمیج بیٹری میں یہ فون آیا ہے تو یہ دیکھ سیں دوبارہ سے آپ دیکھ لیں کہ پانچ زار پانچ سو ایمیج بیٹری کے ساتھ ہے اور اگر اس کی چارجر کی بات کر تو فورٹی فور وائٹ چارجر فاس چارجر کے ساتھ یہ آتا ہے دوبارہ بتاتا چنوں کہ بہت ہی بیسٹ ہے گیمنگ کے لحاظ سے لک کے لحاظ سے اور کیمرے کے لحاظ سے بھی کافی بیسٹ ہے آگے چل کر میں آپ کو کیمرہ بھی شو کروں گا تو اب آتے ہیں فنگر پرینٹ کی طرف فرسٹ آف آل پرٹن دوں گا تو یہ میں غلط ہوگا دوبارہ میں ابھی دینے جا رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ آف آل پرٹن دوں گا تو یہ میں نے ایزی کورٹ دوبارہ اب میں دوں گا آل پر سے تو اب آتے ہیں اس کے فرنگر پرینٹ کی طرف فرنگر پرینٹ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنگر پرینٹ ہمیں اس کا فرنگر پرینٹ سینسر انڈر ڈسپلی ملتا ہے اور یہ ابھی میں دینے جا رہا ہوں فرنگر پرینٹ ابھی سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں فرنگر سینسر فرنگر رنیٹ کر رہا ہے تو اگر ان ایف سی کی بات کر تو ہمیں اس میں ان ایف سی ملتا ہے یوز بی ٹائپ سی چارجنگ بیس ملتا ہے اور کافی زیادہ فاسٹ فون ہے اور ہمیں لاؤڈ سپیکرز ملتے ہیں دوال لاؤڈ سپیکرز تو کافی بیسٹ فون ہے ہر لحاظ سے فنگرپرین لگ گیا ہے فائف جی سپورٹ فون ہے اور کافی بہترین فون ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے فنگرپرین دے دیا ابھی فنگرپرین آپ کو شو کرنے جاؤں بہت زیادہ فاسٹ فنگرپرین ویدن فور سیکنڈ پر آپ اس میں فنگرپرین سنسر لگوا سکتے ہیں اور سنسر اتنا فاسٹ ہے جس لائٹ سے ٹچ اور فنگر ریڈ کر لیتا ہے تو بہت زیادہ فاسٹ فون ہے اگر کوئی بھی لینا چاہتے تو یہ آج کل مارکیٹ پرائز میں ایٹی ٹو ایٹی تری میں بلکل پین پیک مل جاتا ہے تو کافی زیادہ سمودھ فون ہے اور کیمری کی بات کرتے تو اورا لائٹ ٹو ایکس پروٹریٹ کیمرہ اس میں ہمیں ملتا ہے ویت رینگ لائٹس کے ساتھ تو اب آتے ہیں کیمری کی طرف اس کا کیمرہ لیول آپ چیک کر لے کہ اتنا بہترین پرفارمس ہے اس کی کیمری کی جو کہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کیمری کی بات کرے تو 50 میگا پکسل سے اس کا کیمرہ ہے اس کی کیمری کی بات کرے دوبارہ بات آتا چنو پچاس میگا پکسل 50 میگا پکسل سے اس کا کیمرہ ہے ڈوال کیمرہ فون ہے کیمری کی بات کرے تو 26 ایم ایم وائٹ ہے جو کہ پی ڈی ایف کیمرہ ہے اور اگر سیکنڈ کیمری کی بات کرے تو ایٹ میگا پکسل اس کا کیمرہ ہے جو کہ الٹرا وائٹ ہے تو ہمیں دو کیمرہ اس میں ملتے ہیں بیک سائٹ میں اور اتنا بہترین کیمرہ ہے کہ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین ریل کیمرہ ہے پچاس میگا پکسل اس کیمرہ ہے ابھی میں ٹو ایکس موڈ میں ہوں جو کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین سکرین اور بہترین کوالٹی کا کیمرہ ہمیں ملتا ہے کیمرے کی زوم کی بات کرے تو آپ اس پہ میکسیمم ٹین ایکس تک زوم کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ بہترین لک دیتا ہے بہت مطلب ہر لحاظ سے بہترین ہے اگر ہم اس کی فیچرز کی بات کریں رنگ ایلی فلیش لائٹ ملتا ہے یلو پنروما ملتا ہے اور ایج ڈی آر ملتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی بات کرے تو آپ اس پہ 4K سے لے کر ٹاٹی ایف پی ایس تک ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جو کہ ہائی کوالٹی کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے اور اگر زوم کی بات کرے تو بہت بہترین زوم ہے بہترین کوالٹی ہے تو بہت زبردست کیمرہ ہے جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں ایک چیز ہمیں ملتی ہے جو کہ آپ حد سے زیادہ زوم کریں فارزمبل ٹین ایکس تک زوم لے جاؤ تو یہ زیادہ سا اس کا کیمرہ وائبریٹ کرتا ہے باقی کیمرے کے لحاظ سے بہت بہترین ہے اگر اس کے برائٹ لیول دیکھیں بیوٹی لیول دیکھیں فوکس لیول دیکھیں تو بہت زیادہ بہترین کیمرہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بہترین کیمرہ ہے یہاں سے بھی آپ اس کا لیول چیک کر سکتے ہیں مطلب بہت پروفیشنل کیمرہ کوالٹی ہمیں آن شو رہی ہے پچاس میگا پیکسل کا ریزلٹ ہے اور لیول برائٹ لیول فوکس لیول آپ کے سامنے ہیں تو ابھی میں آپ کو پروٹیٹ کی طرف لے کے جاؤں گا پروٹیٹ لیول بھی آپ دیکھ رہیں گے کہ اس کا پروٹیٹ لیول کھیسہ ہے تو کیمرہ کے لحاظ سے مجھے فون کافی بیس لگا تو یہ اس کا اب آتے ہیں پروٹیٹ کی طرف تو یہ اس کا بھی پروٹیٹ لیول کیمرہ ہاں پروٹیٹ لیول بھی آپ دیکھ لیں بیگراؤنڈ بلر بھی دیکھ لیں کہ اتنا پروفیشنل بیگراؤنڈ بلر ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا مطلب بلکل کلیر بلر ہے بہت سمود لر ہے اور فیس فوکس تو بہت بہترین ہے تو ون ایکس میں بھی اور ٹو ایکس میں بھی آپ اس کا پروٹیٹ لیول یوز کر سکتے ہیں تو کیمرہ کے لحاظ سے یہ فون بیسٹ ہے گیمنگ کے لحاظ سے لک کے لحاظ سے بہت ہی بزبردست اور بیٹری کے لحاظ سے بھی اتنا زیادہ پتلا اور سلیم فون ہے مطلب اور بہت ہی زیادہ اچھا فون ہے اب آتے ہیں سیلفی کیمرہ کے طرف سیلفی کیمرہ جو ہے وہ بھی اس کا سیمی پچاس میگا پکسل ہے ہمیں سیلفی میں سنگل کیمرہ ملتا ہے جو کہ ففٹی میگا پکسل سے اس کا کیمرہ ہے ٹوئنٹی فائف ایم ایم وائٹ ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی بات کریں سیلفی میں تو فور کے ٹو 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 ٹی ایف پیس تک سیم جیسے کہ بیک ہے اس رفرن ہے دونوں پر آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور یہ رہا اس کا پروٹیٹ لیول کیمرہ فرنٹ کیمرہ کے پروٹیٹ لیول کیمرہ اتنا خاص نہیں ہے لیکن بیک کیمرہ کا پروٹیٹ لیول ایک بیسٹ ہے تینکس فور واش دوسری ویڈیو میں دیا اللہ حافظ